السلام علیکم کیسے ہیں بھئی سب لوگ آئی ہوف سبھی اچھے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر سلامتی کے ساتھ رکھیں آمین سم آمین تو جناب صبحی صبح میں نے آج ویلوگ شروع کر لیا ہے اور کوشش ہوتی ہے روز ویلوگ ڈالوں پر اتنی مسروفیت گھر کے کام ویلوگ ایڈیٹنگ اور اتنا سارا کچھ ہو جاتا ہے نا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جا رہی ہوں اور دن کدھر جا رہا ہے تو بس چلتے جاتے چلتے جاتے ہیں چلنے کا نامی زندگی ہے پھر ہیں تو لیکن یہ کتنی مسروفیت ہوتی ہے دل تو جاتا ہے کہ روز آپ سے نا اس طرح مزے مزے کی باتیں کروں اور ویلوگ بھی روز ڈالوں تو بس لیکن اس طرح گیپ آ جاتا ہے مسروفیت کی وجہ سے تو آج پھر میں نے ویلوگ میں نے کہا بس جلدی سے ریکارڈ کر لوں اور آپ لوگ کے لیے جو ہے نا وہ ڈال دوں آج ویلوگ سو جی ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں انڈا پیاز اور آج میرے پاس نا پیاز بھی دو تھے تو آج وہ والا حساب ہو گیا نا انڈا دو پیازہ دو پیازہ وہ تو ایک ڈش ہوتی ہے نا دو پیازہ والی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس ڈش کا نام میں نے کبھی بنائی تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آرہا تھا دو پیاز سے نا تو یہاں پہ میں نے رفلی سے بس چوب کی ہے بس جب اس طرح میں نے انڈا پیاز بنانا اور رفلی سے میں پیاز چوب کرتی بیچ میں ہری میچ ڈالی اور بس اس کو تھوڑا سا گھومایا گھی میں کوئی ڈاک براؤنی میں کرتی بس ہلکا سا گھوما کے نمک میچ ڈالی انڈا ڈالا اور مزیدار سا جو ہے نا وہ صبح کے لیے ناشتے کے لیے سالن تیار ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بنانے لے گی تھی گھیولی روٹیاں آج کل پراتھے بھی تھوڑے سے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ذرا گھر میں نہیں نہیں روٹین سٹارٹ ہو رہی ہے نا کافی دن امی کے گھر رہے تھے تو وہاں پر کوکنگ کھائے موکہ نہیں ملا تو اتنے پراتھے شراتھے بنائے بھی نہیں ہیں تو ابھی آج کل جو ہے نا وہ گھیولی روٹیاں ہی چل رہی ہیں کبھی بریٹ کھا لیتے ہیں کبھی ایک دو دن ہوئے ہیں کہ روٹیاں بنائی ہیں باقی زیادہ دن نا صبح بریٹ کئی ناشتہ ہو رہا تھا تو بس جی یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ مزیدار سا اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے چائے پی دی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے چائے میں پی ہی نہیں رہی آج کل نا تو میں کبھی نہ تو ناشتے میں پی رہی ہوں نہ دوپہر کے کھانے میں کسی چیز میں بھی چائے نہیں ملے رہی اور میں نا وہ جو ہمارے ڈراموں میں آتی ہیں ایکٹرس بشرا آپا بشرا انساری تو میں ان کا ایک ویلوگ دیکھ رہی تھی تو وہ بڑی مزید کی بات کہہ رہی تھی کہ دیپینڈنسی آپ کی کسی چیز پر نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ چاہے کیوں نہ ہو انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دماغ تب چلے گا جب میں چاہے پیوں گا یا میرا دن ہی تب چڑے گا جب میں کوفیا چاہے لوں گی اس کے بغیر تو میرا دن چڑھ نہیں سکتا میں تو پہلے بھی چاہے نہیں پیتی تھی لیکن یہ جو سردیاں آ جاتی ہیں بیچ میں تو پھر جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں پھر جب کوئی آفر کر دیتا ہے تو سردیاں ہوتی ہے تو آپ بھی ذرا پی لیتے ہیں اس چکروں میں جو ہے وہ آپ کو ایک تھوڑی سی عادت بھی لگ جاتی ہے اگر آپ جیسے ہم لوگ جو ہے بڑا مہمان مہمان ہوتا رہے مہمان مہمان کھیلتے رہے ہیں میرے موز سے یہ ذہن میں آ رہا تھا مہمان مہمان کھیلتے رہے ہیں ظاہری بات ہے شادیاں تھی تو آنا جانا کافی لگا رہا تو چائے آپ کو پتہ ہے سردیاں تھی تو چائے تو پھر ایک لازم و ملزوم چیز ہے نا وہ کوئی بھی آپ کے سامنے بنا کے رکھ دیا تھا تو آپ بھی کہتے ہیں چلو سردی ہے تو چلو پی لیتے ہیں تو وہ اس چکر میں آپ کو ایک عادت سی لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کھانے کے بعد ہم نے یہ چھوٹ گیا ہے کوئی چیز ہے جو چھوٹ رہی ہے نا تو وہ پھر اس سے میرا سٹمک بھی اچھا خاصا مجھے لگا کہ جو کہ یہ جو دودھ پتی ہیں نا یہ جو ہم دودھ کے اندر پتی ڈال کے اس کا دودھ کا بھی بیڑا گھرک کر دیتے ہیں اس کا کلر لے آتے ہیں بس اور بس جی دودھ پتی تو یہ جو ہے نا اس سے مجھے لگا میرا سٹمک ہو رہا ہے خراب میرا سٹمک اپسٹ ہو رہا ہے تو مجھے لگا یہ عادت جو ہے نا یہ مجھے ڈلی نہیں چاہیے مجھے تو کبھی ساری زندگی میں نے کبھی اتنی چاہی نہیں پی تو پھر میں نے چاہی جو ہے نا وہ چھوڑ دی تو اب میرے بالکل چاہی پینی جو ہے نا وہ بند کی ہوئی ہے تو جناب ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں ناشتہ کر لیا گھر کی کلیننگ میں نے کر لی تھی ساری اور آج میں نے فٹا فٹ دودھ کی لگا آکہ میں نے بچوں کو نہلایا میں نے کہا آج تو دھوپ کو نہ نکلنے نہیں دینا میرا کتنے دنوں سے دھوپ میں بیٹھنے کو دل چاہا رہا تھا لیکن دھوپ روز نکل جاتی تھی یہی گھر کے کام ہی نہیں بس چھوٹتے ہیں تو اب میں نے پھر فٹا فٹ سے بچوں کو نہلایا خود میں فریش ہوئی میں فوراں سے آگئی یہاں آتے ساتھ میں نے بچوں کو کہا کتابیں بھی اپنے لے یا جا کے پارک میں پیپر کی تیاری کریں گے لیکن پہلے کھائیں گے کنو کیونکہ فارک میں جو دھوپ میں بیٹھ ہو اور کنو ہو تو پھر مزا داتا ہے کیا کمبینیشن ہے دھوپ اور کنو کا تو میں نے کہا پہلے میں کنو شنو کھا لوں تو پھر تم لوگوں کو جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کرتی ہوں تو یہ بکس وغیرہ لے کے آئی بھی تھی میں نے کہا پیپر شیپ پر ہے تو دھوپ میں بیٹھ کے نہ آرام سے پڑھتے ہیں تو دھوپ چاہے آپ کو سیکھ لگتا ہے وہ ہیٹر کے پاس بھی نہیں لگتا ہیٹر سے جتنا مرضی کمرہ گرم شرم تو ہو جاتا ہے لیکن جو اچھی دھوپ کے اندر آپ کا جسم سیکھا جاتا ہے نہانے کے بعد اور بڑا مزا آتا ہے دھوپ میں بیٹھ کے اب جو دھوپے نکلیں گی بہت مزا آئے گا اس کے بعد تو آپ کو باتا ہے دھوپی سھاڑ کے پھینک دیتی ہے ادھر اس میں تو بیٹھنے کا بلکل ہوتا ہی نہیں ہے کوئی چانس وہ تو صبح صبح واک بھی میں جب کرنے جاتی ہوں فل جون جلائی کے مینے آئے ہوئے ہیں پوچھیں مت جو سورج کی کرنے پڑتی ہیں ہم وہ پر دل کرتا ہے بس ادھر سے گھاری واپس جنے جو واک کیا کرنی ہے تو جناب خیر جی میں نے بچوں کو جو ہے وہ میں نے پڑھائے چڑھایا ذہن میں میں پہلے سوچ کے گئی تھی کہ میں نے آج جو ہے نا مونگی کی دال بنانی ہے اور ایسے ذہن میں سوچا ہونا تو بہت تینشن ریلیز رہتی ہے بندہ تینشن فری رہتا ہے تینشن نہیں ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بس بنا لے نہیں ہے فٹا فٹ سے جا کے تو میں نے آج مونگی کی دال بنانی تھی مونگی کی دال بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ چھوٹی خیاری تھی کہ میں ڈالتی ہوں نا آپ چھوڑے میں ڈالتی ہوں بچوں کو ایسے کام کرنے کتنا شوک ہوتا ہے جب کرنے کی باری آئی تو پھر کرنے نہیں ہے تو یہاں میں نے مونگی کی دال جو ہے نا وہ اہمی پنگا لے لیا پریشر کوکر میں رکھنے کا حالانکہ مونگی کی دال جو ہے نا وہ تو ایسے جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے آپ ہنڈیاں میں بھی رکھیں نا تو میرے خالی کوئی پندرہ بیس منٹ ہی لگتے ہیں بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن بچے بھوک بھوک کر رہے تھے تو میرے دمائے کوئی پتہ نہیں کیا آیا تو میرے سوچ ہے کہ حالانکہ میں دالیں بہت کم پریشر کوکر میں بناتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ یہ جو اس کا وہ سیٹی والا جہاں سے ہوا نکلتی ہے نا وہاں اکثر دال کا کچھ نو کچھ ذرا پھس جاتا ہے میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ بتائیے گا کومنٹس میں ہوتا ہے یا نہیں تو اکثر دال کا ذرا پھس جاتا ہے پورے پریشر کوکر کا بڑا گرک ہو جاتا ہے اور پھر مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ یہ پریشر کوکر ہی نہ پھٹ جائے تو ایسے پتہ ہم کتنے کیس سنتے ہیں لوگوں کے لیکن پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا کہ چلو جلدی بن جائے گی جو بیس منٹ لگنے ہیں وہ پانچ منٹ میں دو تین منٹ میں بن جائے گی میں نے جی پریشر کوکر لگا دیا یہاں پر اور سیٹی ویٹی میں لگا کے تو سائٹ پہ ہو گئی ابھی پانچ منٹ نہیں گزرے تھے تو سیٹی چلنا بند ہو رہی تھی بار بار تو میں تو ڈر گئی کہ یہ پریشر کوکر ہی نہ پھٹ جائے میں نے اس کی سیٹی اتھاری اور دیکھے کیا حال ہو گیا بیٹی میری کہہ رہی تھی ہادیا نے کہا ماما یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ دال کے فوارے پھٹ رہے ہیں باہر دال کے فوارے اور بیڑا گرک ہو گیا پورے کچن کا جناب یہ دیکھے ذرا حالت دیکھے کچن کی ڈبے بیڑا گرک چولے کا بیڑا گرک ہو گیا پیچھے ساری دال ہی دال کے فوارے نکل نکل کے الٹا جو میں کام پانچ منٹ میں کرنا چاہ رہی تھی سارا کام میرا تو خراب ہو گیا سارا کام مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا مجھے آدھا کچن ساف کرنے میں پیچھے سے اور دال تو پاک گئی خیر تو بس ایسے پنگے نہیں لینے چاہیے بندے کو سیدھا سیدھا رستہ جو ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے تو خیر چی دال یہاں پہ پاک گے تیار ہو گئی تھی اور مجھے تو بہت ڈڑھ لگتا ہے ایسے ایک دو کیسز ہوئے بھی ہوئے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے نیبرز میں تھے تو سارا وہ پریشر کو کر پھٹ گیا تھا اس بیچاری کے نا موہ پہ سارا سالن آ گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ گوری چٹی بہت ہو گئی تھی تو بہت ایسی بات کرنی نہیں چاہیے لیکن ہم اسے کہتے تھے اس کا نام نہیں ملوں گی میں ہم اسے کہتے تھے تم تو بہت گوری چٹی ہو گئی کیونکہ اس کا پورے فیس پہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ کریمز بغیرے آکھے اللہ کا شکر ہے کوئی نشان نہیں پڑے تھے فیس پہ بہت اس کے بعد اس کا رنگ بہت فیر ہو گیا تھا تو کہتے تھے کہ یہ تو بعد میں گوری چٹی ہو گئی ہے پوری چلے یہاں پہ بن گی ہے دال مزیدار سی اور یہ دال ناشتے میں بہت مزیدار لگتی ہے ہم لوگ اکثر اس کو اکثر نہیں جب بھی یہ تھوڑی سی بچ جاتی تو یہ بچتی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ چاول بناتے ہیں ہم لوگ تو بچے چمچوں کے ساتھ بھی چمچ لے کے بھی اس کو کھا لیتے ہیں ساتھ میں ہم نے سیلٹ کتر لیا اور دال صبح ناشتے میں اس میں وائل کر انڈے ڈالنے ہو ہاف ہاف انڈہ کر کے اس کے اندر بہت مزیدار لگتی ہو پر گرم مسالہ چھڑکا ہو تو بہت زبردست یہ دال صبح ناشتے میں بڑی مزیدار لگتی تو خیر جی ناشتے کے لیے تو کبھی 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 کبھار بچتی ہے ذات اور تو بچے اس کو رات کوئی کھا لیتے ہیں تو یہاں میں نے تڑکے والے رائس بھی بنا لیے تھے ساتھ میں اور بچے میرے ساتھ پیچھے بیٹھے پڑھ رہے تھے آپ کو لگ رہا ہوگا میں کتنے آرام سے کتنے سکون سے میں کھوکنگ کر رہی ہوں جیسے جو ہے جیسے بڑے زبردست آرام ویڈیو میں آرہی ہوں بڑے آرام سے کھوکنگ کر رہی ہوں جیبکہ پیچھے سارے فوج بیٹھ مٹھائی پڑی بیٹھ مٹھائی کی ٹوکری آئی تھی اس میں سے کچھ بانڈ دی تھی اور کچھ ہم لوگوں نے فریج میں راکھ دی تھی تو اس دفعہ اتنی مٹھائی کھائی کھائی ہے کہ یہ پورا ڈببہ ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے ختم کر لیا اور ہر کھانے کے لیکن میں بہت میٹھا کھا لیتی ہوں جہاں جہاں دا لگے سب کچھ ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں تو جناب یہیں پہ آج کے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں آئی ہاپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو اگر انجوائی کیا ہے آپ لوگوں نے تو لائک کر دیجئے لازمی لازمی اگر نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو چلیں انشاءاللہ ایک اور اچھے سے نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ نگے بان اللہ حافظ